بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ارجن پرابلم پر یہ ویڈیو بنا رہے ہیں ابھی ایک مسئلے سے ہم نکلے نہیں ہوتے ہیں کہ دوسرا سامنے آ جاتا ہے پاکستان میں اس وقت ایک امریکن میوزیکل بینڈ کا ٹور چل رہا ہے یہ چار امریکی عورتوں پر مشتمل بینڈ ہے جس کا نام ہے ریننگ جین یہ بینڈ عام میوزیکل بینڈ کی طرح نہیں ہے جن کا مقصد صرف کانسرٹ کر کے شورت اور پیسہ کمانا ہوتا ہے بلکہ اس کی ویب سائٹ پر جائیے تو لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک مشن کے ل بتاتے ہیں لیکن فی الحال یہ جان لیں کہ اسے یہاں باقاعدہ بھیجا گیا ہے پچیس جنوری دوہزار چوبیس کو امریکن یو ایس ڈپارٹمنٹ آف سٹیٹ کی ویب سائٹ پر ایک پروجیکٹ کا اعلان ہوا جس کا ٹائٹل ہے امریکن میوزیک ابراڈ اے ایم اے کا اس کو نام دیا گیا ہے اس کام کے لیے نو مختلف میوزیکل بینڈز کو دنیا کے الگ الگ ملکوں میں ٹور پر روانہ کیا گیا اور پاکستان بھیجا گیا ہے اس بینڈ کو جس کا نام ہے ریننگ جین اس نے آتے یہ سب سے پہلے پنجاب کے تعلیمی اداروں میں قدم رکھا لیکن یہ نیوز نہیں ہے کام آگے بتاتے ہیں کیا ہو رہا ہے اسی مہین ہے یعنی مائی کی پہلی تاریخ کو اس بینڈ نے لاہور سکول آف ایکنومکس میں پرفارم کیا اگلے دن اس کی پرفارمنس ہونی تھی جی سی یونیورسٹی لاہور میں یونیورسٹی کی بھولی بھالی انتظامیہ نے اس پرفارمنس کے لیے نہ صرف اجازت دی بلکہ باقاعدہ ایک نوٹفیکیشن جاری کیا اور تمام ڈپارٹمنٹس کو پابند کیا کہ فیمیل سٹاف اور فیمیل سٹوڈنٹس کی حاضری اس بینڈ کی پرفارمنس کے اندر یقینی بنائے لیکن اس بینڈ کی اصلیت جی سی کالج کی ایک طلبہ تنظیم جانتی تھی اس کا نام ہے پی ایس سی انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور کامیاب پروٹیسٹ کے نتیجے میں یہ بینڈ اپنا مشن وہاں انجام نہیں دے پایا ان کی پرفارمنس وہاں نہیں ہونے دی گئی لیکن اسی شام دو مائی کو لاہور فورٹ میں ان کا ایک کامیاب پروگرام ہوا جہاں خواتین ہی اس کی مین آ آرڈینس تھیں چار مائی کو ان کا ٹارگٹ تھا ملتان یونیورسٹی کی طالبات اور وہاں کا فیمیل سٹاف لیکن کچھ ایمان والے طلبہ و طالبات وہاں بھی موجود ہیں ان کی کوششوں سے یہ نہیں ہو پایا کینسل ہو گیا یو ایس کانسلیٹ جنرل لاہور نے یو ایس کانسلیٹ جنرل نے ملتان یونیورسٹی کو ایمیل کے ذریعے یہ بتایا کہ کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر یہ بینڈ پرفارمن نہیں کر پائے گا ملتان یونیورسٹی میں لیکن یونیورسٹی کا ب بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنا کیمپس ہمارے حوالے کر دیا تھا جلدی ہم اس طرح کے مزید پروگرامز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے یہ بینڈ ابھی رکا نہیں ہے اس کا ٹور جاری ہے اگلا پروگرام کب اور کہاں ہے یہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس کا مشن کیا ہے وہ سمجھنے بینڈ کی ویب سائٹ پر لکھا ہے کہ دس سال سے یہ بینڈ میوزک ڈیولپ کر رہا ہے آگے لکھا ہے کہ یہ بینڈ بہت سارے سوشل امپیکٹ پروجیکٹس کا حصہ رہ سوشل امپیکٹس کا مطلب ہے معاشرے پر اپنا اثر ڈالنا اب وہ اثرات بھی سمجھ لیں یہ ہے ایکچول جو مقصد ہے اس ویڈیو کو بنانے کا بینڈ کی ایک میمبر بیکی کے بھارٹ ہیں دو ہزار اٹھارہ میں شادی کی ہے بری بات نہیں ہے شادی کرنا چاہیے لیکن شادی کی ہے ایبی لائن سے یہ دونوں عورتیں ہیں کچھ سمجھ آیا ہماری طالبات اور معلمات کو ٹارگٹ آرڈینز بنانا ان کے سامنے پرفارم کرنا اور پرفارم کرنے والیاں خود ہم جنسے ہیں ہم جنس پرست اوپن والدین کے کان کھڑے ہو رہے ہیں یہ سب سن کے یا نہیں پورا بینڈ الگی بیٹی کمیونٹی کا حصہ ہے بیکی کے بھارٹ خود ہم جنس پرست ہے وہ اپنے آپ کو کوئر کہتی ہے کوئر ہم جنس پرستوں کی ایک خاص استعلہ ہے ترم ہے جس کا مطلب ہے کہ جب جیسا محسوس ہو ویسا بن جانے والے یعنی جب جی چاہے مرد کے ساتھ انوالو ہو جائیں جب جی چاہے عورت کے ساتھ انوالو ہو جائیں یا دونوں کے ساتھ ہو جائیں اور یہ ہماری بہن انو بیٹیوں کے سامنے پرفارم کر رہی ہیں پاکستان میں آ کر ہمارے تعلیمی ادارے ان کو اپنے کیمپسز دے رہے ہیں آنون نافذ کرنے والے ادارے ان کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں امریکہ ان کو بھیج رہا ہے میں پھر پوچھتا ہوں والدین کے کان کھڑے ہو رہے ہیں یہ سب سن کر یا نہیں بینڈ کی ویب سائٹ پر ایک نام اور بھی ہے جس سے ان کا پرانا تعلق بتایا گیا ہے جیسن تھومس مراز جو خود کو دنیا کے سامنے واضح طور پر بائی سیکشل کہتا ہے یعنی مرد اور عورت دونوں کے ساتھ سیکشلی انوالب ہونے والا کیا ہمارے تعلیمی ادارے قوم لوت کے نمائندے بن گئے ہیں یا ہماری حکومتیں نشے میں ہیں جو کسی بھی معاملے میں ان کو اسلام کی کوئی اہمیت دکھائی نہیں دے رہی ہے یو ایس ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کی سائٹ پر اس بینڈ کے ساتھ ایک عدد نام اور لکھا ہوا ہے اس کردار کو اس بینڈ کے ساتھ جوڑ کر پاکستان بھیجا گیا ہے اس کریکٹر کا نام ہے نتالیا زکرمن نتالیا اپنے لیے خود کہتی ہے کہ میں اپنی شناخت کوئر کے طور پر کرواتی ہوں اس کے علاوہ میں ہمجنس پرست عورت کی شناخت بھی رکھتی ہوں اور سمجھتی ہوں کہ ان الفاظ میں ایک تاریخ چھپی ہوئی ہے جن سے ان کو ایک طاقت ملتی ہے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ ساری باتیں کسی انٹرویو میں بتانے کا کیا مقصد ہے اس چیز کو سمجھیں یہ اہم ہے ہم کسی کی شکل دیکھ کر کبھی نہیں بتا سکتے کہ فلاں شخص ہمجنس پرست ہے یا بائی سیکشول ہے یا کوئر ہے وغیرہ شکل پر نہیں لکھا ہوتا اور اگر کوئی ہو بھی جیسے پہلے بھی ہومو سیکشول مرد عورت جو ہیں وہ مختلی زمانوں میں موجود رہے ہیں جو کچھ وہ کرتے تھے چھپ کے کرتے تھے ان کو پتا تھا کہ یہ جرم ہے لیکن اب یہ لوگ پروگرامز کرتے ہیں انٹرویوز دیتے ہیں ٹی وی شوز میں ان کو بلائے جاتا ہے مہمان بنایا جاتا ہے اور یہ کھل کر بتاتے ہیں کہ ہماری شنافت گے ہے لیسبین ہے کوئر ہے بائی سیکشول ہے اے سیکشول ہے وغیرہ وغیرہ کیوں نورملائز کرنے کے لیے آپ کے کانوں میں بار بار یہ الفاظ ڈالنے کے لیے اب ہم کیوں کہ سمجھا رہے ہیں تو ہمیں ان الفاظ کا استعمال بار بار کرنا پڑتا ہے گناہ کبیرہ کے اس عمل کو معاشرے میں پھیلانے کے لیے یہ لوگ اپنے آپ کو ایک شناخت دیتے ہیں پہلے یہ کام کرتے تھے چھپ کے اور اب یہ اپنے آپ کو شناخت دے کر اس کام کو ایک جائز عمل بتاتے ہیں یعنی ایک ہے ہمجنس پرستی کا عمل جو پہلے چھپ کے ہوتا تھا اور ایک ہے عمل کا اعلان کرنا اور وہ عمل کرنے والا اپنی ایک شناخت بنائے جو اب معاشرے میں پروموٹ کیا جا رہا ہے الگی بی ٹی کو ایک ویلیو دینا اور اسے انسانی زندگی کا ایک عام سا حصہ بنا کر منوا لینا یہ ہے ایکچول مشن اور اگر یہاں کوئی یہ کہنا چاہے کمنٹ میں آکے کہ بینڈ کے ممبرز چاہے کوئی بھی ہوں وہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے ہمیں تو میوزک انجوائے کرنے سے مطلب ہے تو یہ باتیں بڑی پرانی ہو چکی ہیں ان میں کوئی جان نہیں بچی ان میں کچھ نہیں رکھا حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اپنی فنانسنگ سے اپنے فنڈ سے یو ایس کانسلیٹ کے تھرو پاکستان میں اس مشن پر کام کر رہا ہے دنیا بھر میں اور بھی انہوں نے بھیجائیں جگہ جگہ اگر یہ سب پرسنل میٹر ہوئے اگر یہ سب پرسنل میٹر ہے تو امریکہ کیوں اس کو فنڈ کر رہا ہے کیوں اسے فائننس کر رہا ہے کیوں اپنا پیسہ لگا کر اسے پروموٹ کر رہا ہے پاکستان میں ہم جنس پرستی کو مستقل بنیادوں پر ایک ریالٹی بنانے پر کام ہو رہا ہے ہم بار بار آپ کو یہ باتیں بتاتے رہے ہیں ہومو سیکشوالیٹی جیسی کھلی بغیرتی کے ان سمبلز کو پاکستان بھیجنا آڈینس میں باقاعدہ طالبات اور فیمل سٹاف کو ٹارگٹ کرنا تعلیمی اداروں کا ان کو اجازت دینا حکومت کا ان کو تحفظ دینا مشن تو صاف دکھائی دے رہا ہے اب سن لیں کہ اس بینڈ کا اگلا پروگرام کہاں ہے اور کب ہے اگلا پروگرام ہے آرٹس کاؤنسل کراچی میں دس مئی بروز جمعہ المبارک پروگرام کے لئے آرٹس کاؤنسل کراچی اور یو ایس کاؤنسلٹ جنرل پارٹنرز ہیں ہمارا کام ہے آپ کے سامنے ثبوتوں کے ساتھ پوری بات رکھ دینا یہ ویڈیو اس ملک کی مذہبی تنظیموں کے لوگ بھی اس وقت دیکھ رہے ہوں گے تعلیمی اداروں والے بھی دیکھ رہے ہوں گے والدین بھی اس میں دیکھ رہے ہوں گے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں ان سے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اکیلے نہیں ہیں جن کو اس بینڈ کی حقیقت معلوم ہے ہم نہیں چاہتے کہ ایک نیا تماشا کھڑا ہو جائے جو ان کی اصلیت جانتا ہے کوئی ایسا شخص یا گروہ قانون کو ہاتھ میں لے اور پھر وہ دنیا کے سامنے ایک تماشا لگے دوبارہ کہ مسلمانوں اور پاکستان کو دہشتگرد کہنے کا راگ اللہ پا جائے سوشل میڈیا پہ دوبارہ ایک جنگ چھڑ جائے کہ بھائی آپ کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا تو پہلے بتا دیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے ایک باشعور پلیٹ فارم ہونے کی حیثیت سے ہم مذہبی تحریکوں اور تنظیموں اور قانون جاننے والوں سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ لیگل وی میں اس کو روکنے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کیا جائے صرف کراچی کا پروگرام کینسل کرنا سے کچھ نہیں ہوگا بلکہ اس بینڈ سمیت اس قسم کی تمام ایکٹیویٹیز کو سرزمین پاکستان سے مستقل بنیادوں پر ختم کیا جائے اور ان دی لاسٹ والدین سے درخواست سے جن کی اولادیں سکول کالیج یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں کہ ذرا وہاں ہونے والے پروگرام پر نظر رکھیں جدید دور کے روب میں آ کر آپ اپنی اولادوں سے دبے مت ان پر نظر رکھیں یہ نہ ہو کہ اسلام کے نام پر بننے والے اس ملک میں جو مین پروڈکٹ ہو وہ ہم جنس پرست ہو کہ وہ ہم پیدا کر کر کے دے رہے ہیں اور آپ دنیا و آخرت میں اپنی اولاد کی وجہ سے زلط و خواری کا سامنا کریں